بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک انفو پلس کے ناظرین خوش آمدید دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے کن علاقوں میں کتنی دیر سورج گرہن ہوگا اس بارے میں فواد چودری نے فیرست جاری کر دی ہے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز پاکستان میں صبح نو بج کر بیس منٹ سے نو بج کر پچاس منٹ کے درمیان سورج گرہن شروع ہو جائے گا اپنے ایک ٹوئٹ میں فواد چودری کا کہنا تھا کہ پاکستان سپیس ایجنسی اور ماہرین کے مطابق پاکستان میں نو بج کر بیس منٹ سے نو بج کر پچاس منٹ تک مختلف علاقوں میں سورج گرہن شروع ہو جائے گا گرہن کی صورت میں برہ راہ سورج کو دیکھنا آنکھوں کے لئے مذر ہو سکتا ہے اس لئے احتیاط ضروری ہے انہوں نے اپنے ٹوئٹ کے ساتھ سورج گرہن کی تفصیل پر مشتمل ایک فہرست بھی جاری کی جس کے مطابق اسلام آباد میں صبح نو بج کر پچاس منٹ پر سورج گرہن شروع ہو گا اور دوباہر ایک بج کر چھ منٹ تک جاری رہے گا لاہور میں سورج گرہن صبح نو بج کر چھالیس منٹ سے شروع ہو گا اور ایک بج کر دس منٹ تک جاری رہے گا کراچی میں نو بج کر چھبیس منٹ سے بارہ بج کر چھالیس منٹ تک جاری رہے گا پشاور میں نو بج کر اٹالیس منٹ سے سورج گرہن شروع ہو گا اور ایک بج کر دو منٹ تک جاری رہے گا کوئٹا میں نو بج کر پینتیس منٹ سے بارہ بج کر انچاس منٹ تک جزوی سورج گرہن رہے گا گلگت میں سورج گرہن نو بج کر چھپن منٹ پر شروع ہوگا اور ایک بج کر آٹھ منٹ پر ختم ہو جائے گا مظفر آباد میں نو بج کر باون منٹ سے ایک بج کر سات منٹ تک سکھر میں نو بج کر تینتیس منٹ سے بارہ بج کر چوان منٹ تک اور گوادر میں 9 بج کر 20 منٹ سے 12 بج کر 32 منٹ تک سورج گران رہے گا